صلاح یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہے فرمہ حقوبتدار کیا بہترین کا ہے آخرت کا جب جب کوئی فرشتہ آئے گا تو سلام یہاں تاکی جب داخلہ ہوگا سلام علیکم ہر بندے پر سلامتی کی آواز آئے گی آپس میں ملاقات ہوگی تب بھی اسلام علیکم کی آواز آئے گی وہاں بھی سلام رہے گا دنیا کے قول میں سے ایک قول وہاں منتقل ہوگا وہ ہے اسلام علیکم مگر ہم یہی بھول کے بیٹھے ہیں انتظار کرتے ہیں وہ ہم کو سلام کریں تو ہم کو جواب دیں گے حالانکہ سلام کرنے والے کو سواب زیادہ ہے جواب دینے والے کو سواب کم ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے یہی ایک واجب ہے اور یہی ایک سنت ہے یہ سنت کا سواب زیادہ ہے واجب سے بھی کیونکہ اس نے پہل کیا ہے اس سبقت کرنے کی بنا پر سنت کا سواب زیادہ ہوا پچھر جانے کی وجہ سے واجب کا سواب کم ہو گیا خیر میں سبقت کرنا یہاں تک آیت نمبر 26 ہوئی جس میں تذکرہ کس کا آیا ہے سبقت کرنے والوں کا جن کو مقربین کہا لیا اب اس کے بعد نمبر دوسرا آئے گا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ دَاہِنِ حَاتْ وَالِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ دَاہِنَا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ اِمَا اَصْحَابُ الْيَمِينِ اور دَاہِنِ حَاتْ وَالِے کیا خوب دائیں ہاتھ والے ہیں ان کو دوبارہ کیوں لائے گیا کیونکہ اصحاب الْيَمِينِ تا لفظ لائے ہوئے بہت فاصلہ ہو گیا تین نام بتائے گئے تھے آخری نام تھا مقربین کا ان کے حوال بتا دیئے گئے اور ان سے سب سے پہلے کیا آیا اصحاب الْيَمِنِ آیا تھا وہ اصحاب الْيَمِنِ یہا ہے تو گائب بہت ہو گیا اس واجتے پھر سے دوبارہ ان کا تذکر آیا ہے ہیڈنگ کے ساتھ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب دائیں ہاتھ والے ہوں گے اب ان کی نامتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے وہاں کیا تھا تختوں پر بیٹھے ہیں جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے جڑے ہوئے ہیں وہاں بیٹھنے کا تختوں پر تذکرہ ہے اور یہاں بیری اور بیری کے پھل کا تذکرہ ہے یہ گاؤں لارا ہے خوکستہ یہ کھیتی کیفال شروع ہو رہے ہیں تو مقربین کے واسطے وہ ہیں اور اصحاب الْيَمِن کے واسطے یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں اگر چاہیں گے مقربین کی بیری ہم بھی کھائیں تو نہیں ملے گی ایسا نہیں ہے یہ ایک تقسیم ہے فرق بتانے کے لیے ورنہ جنت میں کسی کو کوئی بھی خوک دل کی باقی نہیں رہے گی آئے رہے ہم یا نیمِ اللہ ایسا نہیں وہاں تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہے کوئی نیچے رہنے والا کہے گا میرے اببا اوپر کی منزل میں ہیں بہت اچھی عمل سے ان کے میرا عمل ایسا نہیں ہو سکا میں بہت نیچے ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ آہ بھی اس کی دور کرنے کے لیے نیچے والے کو اوپر لے جا کر اس کے مقام پر رکھ دیں گے اللہ حقنا بھی ہم ضروریت آؤں تو خلاصہ یہ ہوا کہ وہاں کسی بھی جنتی کو کوئی ہائے باقی نہیں رہے گی دل میں کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی فی صدری مخضوت صدر کہتے ہیں بیری کو بیر اب جب ہمارے دماغ میں بیر آتا تو وہی گول گول چھوٹی جس کے اندر بیج ہو مغز کم ہو کانٹے ہاتھ کے قریب ہو دماغ میں وہی آئے گا اللہ نے اس دماغی قیفیت قدر کرنے کے لیے فرمایا فی صدرین کے ساتھ صفت لگائی مخضوت اور مخضوت کے معنی بغیر کانٹے والی بے خار والی اس میں کانٹہ نکال دیا جائے گا مچھلی سنتے ہی بچے بوتے نکو ابا نکو مچھلی مطلب کیوں کانٹے دماغ میں آتے تو جیسے ہی بیر کا لفظ آتا دماغ میں وہی کانٹے آتے توڑنے گئے چھپتا ہاتھ میں اللہ نے کانٹے کو نکال دیا کہا ایسی بیر ہوگی جو مخضوت ہوگی مخضوت کے معنی کانٹہ نکالی ہوئی ہو کانٹہ رہے گا ہی نہیں وَتَلْحِمْ مَنْزُوتھ کیا اللہ کے الفاظ ہیں تَلْحِمْ مَوز کو بولتے ہیں مَوز اردو میں جو ہم موز بولتے ہیں یہ عربی کے لفظ موز ہے اس سے اچھی عربی قرآن کریم کی ہے تو وہاں تلحِم ہے تلحِم صفت کیا ہے مَنْزُوت مَنْزُوتْ مَنْزُوتھ مَنْزُوتْ مَنْزُوتھ تَحْبَتَحْ جمع ہوئے ابھی موز کی پھانی دیکھو لٹکی ہوئی جو کار کہتے ہیں اولوی کر کے تَحْبَتَحْ جمع ہوئے ان کو مَنْزُوتْ کا وَزِلِّمْ مَنْزُوتْ اَوْتْحْحَانُ ہوگی لمبی دراز مَنْدُوتْ مَدْ سے بنا ہے مَدْ کہتے ہیں لمبی چیز کو اس پر مَدْ کرو مَنْدَ کھینچا ہوا بہت طویل مَل تو ایسا سایہ ہوگا جو بہت لمبا ہوگا بعض درختوں کا سایہ جسے توبہ ایک درخت ہے لکھا ہے سو سال تک سوار چلتا جائے تو سایہ ختم نہیں ہوگا ایک درخت کا سایہ ان درختوں کے سایہوں میں بہت طوالت ہے دراز سایہ ہوگا وَمَا اِمْ مَسْكُوب اور پانی ہوگا جو جاری ہوگا مَسْكُوب کہتے ہیں گرتا ہوا پانی اس کو ہم جھرمہ کہتے ہیں جو زمین کے اوپری حصے میں جاری ہو بہتا چلا جارہا ہو وہ تو مَسْكُوب کہا وہ فاقِحَتِن کثیرہ اور میوے بہت زیادہ فاقِحَت صفت لاہیں کثیرہ کی بہت میوے اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے ایک تو میوے ان کی قسمیں بہت زیادہ ہم گلیں گے تو دس بندرہ نام بتائیں گے آپ کو میووں کے ختم بول جائیں گے ختم یہاں مانے کیا ہیں میووں کی اقسام بہت زیادہ ہیں جیسے آکر عام کی اقسام بہت زیادہ ہیں یا فرام یا فرام وہاں میووں کی اقسام بہت زیادہ ہیں بہت قسم کے میوے ہوں گے یعنی کوئی میوہ نہیں ایسا ہوگا جو وہاں پر نہیں ہوگا یہ مطلب ہے فاقِحتن کثیرہ کا اور دوسرہ مطلب ایک یہ ہے کہ میوے جو بھی ہوں گے اتنا کثیر ہوں گے کہ کبھی ختم نہیں ہوں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے نہ کوئی رکاوٹ ہوگی اگرنا چکڑا اسی کے واسطے گا ہے لا مختوعہ ولا ممنوعہ مختوع خطہ سے ہے خطہ آنے سلسلہ ملکتے اب نہیں ہے اسے موسم نہیں ہے اس وقت موسم گیا سیم گیا فرمایا یا ایسا اٹھا کے رکھے ہوئے نہیں ہیں کہ ختم ہو جائیں سدہ بہار جنت کا کوئی پھل جنت کا کوئی درخت موسم پر موقوف نہیں ہوگا تو لا مختوعہ کا تجمعہ ہے نہ ختم ہوں گے کبھی کہ توڑ کے رکھے ہیں موسم ختم ہوگا اب نہیں ملنے والا سدہ بہار ولا ممنوعہ منع سے ممنوعہ ہے مالک ایرندا لکے بیٹھا ہوا ہے ہم دیوان پڑھتے تھے دیوان کی بہر بڑی مشہور ہے بڑی نیٹی ہوتی تھی ہم لوگ پڑھتے تھے دیوان میں جن کے جن پہ جاتے تھے وہاں کے لوگ رہے فیاض تھے باغوں میں بھوز جاتے کہتے ہیں توڑ کے مت لے جاؤ جو کھانا یہیں کھارو مگر ہرس توڑتے رہے جیم میں رکھتے گئے تو اس جمعہ میں یہ جیم میں کیوں رکھتے تھے منع کرتا جس چیز کو آدمی منع کیا جاتا ہے وہ ضرور کرتا انسان کے فطر تھے اللہ فرماتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو نہ یہ پھل توڑ کے رکھے ہیں نہ ختم ہونے والے ہیں نہ کوئی روکنے والا ان لفظوں کے ساتھ جو صفتیں لگائی گئی ہیں ان کے الفاظ کی بندش دیکھو قرآن کریم کا یجاز دیکھو ساری کائنات مل کے تین آیتیں بنانے پر قادر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جن لفظوں کو جن عصاب کے ساتھ ترطیب دیا ہے کائنات پوری کی پوری مل کر بھی تین آیتیں بنانے سکتی ہیں دیکھیں الفاظ فرش فرش کی جمع ہے اردو میں فرش استعمال ہے جمع اس کی فرش آتی ہے لیکن فرش کئی قسم کا ہوتا ہے اس ذہن کو منتقل کرنے کے واسے فرمایا مرفوعہ اونچہ فرش ہوگا فرش کے اونچہ ہوگا کیونکہ جنت کہتے ہیں اونچے باغھو اونچہ ہی پر ہوگا اس لئے اونچہ ہوگا پھر کپڑے دبیز ہوں کے ریشم کے ہوں گے اس واسے اونچہ ہوگا گدے کی سائز موٹی ہوگی اس واسے اونچہ ہوگا تو اونچہ فرش ہوگا بعض مفصلین کہتے ہیں کہ فرش مرفوعہ یہ در حقیقت جو اوپر آیا تھا مقربین کے واسے حرمعین کی جگہ پر آیا ہے اور فرش سے مراد تشبیح دیا ہے عورت سے کیونکہ وہ بھی فرش ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے الورد و لیل فراش بچہ اسی کا مانا جائے گا جس کے بستر جو پیدا ہوا ہے جس کے نکاح میں عورت موجود ہے تو فرش بول کر کے عورت مراد دیا ہے چنانچہ اگلا ٹکڑا اسی کو ازاد کر رہا ہے و فرش مرفوعہ اور بلند اونچے فرش اِنَّا اَنشَعَنَا هُنَّا انشاءہ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اٹھایا ہے خوب اٹھان انشاء کے معنی نہیں اٹھان اور ہنہ کے زمین عورتوں کی طرح جاتی ہے اور انشاءہ اس کی تاقیت کے واسے آیا ہے ہم نے ان کو خوب اٹھا اٹھایا ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی اللہ کی طرف سے جس طرح دنیا میں پیدائش ہوتی ہے ایسا نہیں بلکہ اللہ نے جس طرح غلمان کو پیدا کیا ہے ایسے ان حوروں کو پیدا کیا ہے ان حوروں کے عصاب بتاؤں تو ایک گھنٹہ اسی کو اسے چاہیے بخاری میں ان حوروں کے عصاب بتائیں باب اسے فتیل جنہ میں ایک عورت وہاں کی اگر دنیا میں دیکھ لے چھانک لے تو دنیا پوری روشن ہو جائے تاریخی ختم ہو جائے مشاہ کے لئے اور دنیا پوری خوشبوں سے بھر جائے ایک اوڑھنی جو اس کے سر پہ ہوگی دنیا اما فیان سے بہتر ہوگی وہ جو غزہ کھائے گی ستر لباس کے باوجود غزہ اترتی ہوئی نظر آئے گی اس کے پرلیوں کے گودے نظر آئیں گے ان کے اندر جتنی آپ دنیا میں خرابیاں محسوس کرتے ہیں گندگیاں وہ سب پاک ہوں گی ازواج متحرہ کے معنی پاکیزگی یہ سب صفتیں بتائی ہیں لیکن یہ انسان جان سکتا ہے ایسی صفت پیش کی گئی ہے جو انسان نہیں سمجھتا دو صفتیں ایسی ہیں نمبر ایک ہم نے ان کو بنایا ہے ابکار بکر سے بنایا ہے کواری لیسے وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے کبھی وہ جوان نہیں ہوں گے کبھی بولے نہیں ہوں گے ایسے یہ ہمیشہ بکر ہمیشہ کواری ہی رہیں گے یہ صحیبہ نہیں ہو جائیں گے یعنی ان کی بناوٹ ایسی بنائی گئی ہے کہ ہمیشہ کواری ہی رہیں گی ہمیشہ باکرہ ہی رہیں گے عربن عربن یہ جمع ہے عربن کی جس کے معنی آتے ہیں اپنے شوہروں کو چاہنے والیاں اور اطراب ترابن سے بنایا ہے جس کے معنی ہم عمر جو بچیاں اور بچے ایک ساتھ مٹی میں کھیلتے ہیں ان کو ہمجولی بولتے ہیں ہم عمر بولتے ہیں ہم نشین بولتے ہیں اور جب یہ ہمجولی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے جانے کا دوستانہ سروق کرنے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ یہاں تشویدیا ہے ہم نے ان کو بنایا ہے ہمیشہ کواری عربن محبوب اطرابہ ہم عمر اس سب کس کے لئے ہیں لی اصحاب الیمین دہنے ہاتھ والوں کے لئے ہیں جن کا نام اعمال دہنے ہاتھ میں آئے گا ان کے واسطے ہیں یہاں تک الحمدللہ پہلہ رکوع مکمل ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں قصہ اور تذکرہ کس کا آئے گا اصحاب الشمال کا آئے گا ان کے واسے سزاؤں کا تذکرہ آئے گا گھتگو انشاءاللہ کا عنوان ہے پہلہ رکوع میں مقربین کا تذکرہ آ چکا ہے اور ان کے لئے جنیامتوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد یہاں پر اصحاب الشمال کا تذکرہ آ رہا ہے اس کے لئے فرمایا ثلہ کے معنی بہت سا دھیر ثلہ کے معنی بہت بڑی تعداد بہت بڑی جمعیت من الاولین پہلوں میں سے وثلہ من الاخرین اور بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے یعنی اصحاب الشمال دونوں گروہ میں بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ اومت میں شاکر بندے مقرب بندے متقی بندے ہمیں اشاہ سے کم رہے اللہ نے کہا ہے قرین من عبادی الشکور مرشاکر بندے کم ہیں اور زیادہ کون ہیں اور فاسقوں کے تعداد زیادہ جب فاسقوں کے تعداد زیادہ ہیں تو ظاہر یہ ہے کہ پچھلوں میں بھی وہی زیادہ اور بعد والوں میں بھی وہی زیادہ اگلوں میں بھی وہی زیادہ ثلہ کا لفظ اولین سے بھی لگا ہے اور آخرین سے بھی لگا ہے آخر والوں میں بھی بہت سے لوگ اور اگلوں میں بھی بہت سے لوگ دونوں میں تعداد زیادہ آئیں گے آج بھی آپ شمار کریں گے تو اچھے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکیں گے اور خراب لوگ بے شمال یہ ہر گروہ میں کیونکہ بننے کے لیے ماحول بنا ہوا چاہیے اور بگڑنے کے لیے کہیں بھی بگڑتا سرونہ آئے تو باہر چھوڑ دو خود بخود سر جائے گا بچانا آئے سرنے سے تو فرج میں رکھنا پڑے ہو محفوظ مقام پہ تو ثلت من الاولین بہت سارے لوگ ہوں گے اگلوں میں سے وثلت من العاقدین اور بہت سارے لوگ ہوں گے پچھلوں میں سے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے کیا ہوں گے بائیں ہاتھ والے یہ اصحاب والے اور شمال بائیں بائیں ہاتھ والا جن کی نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یہ تاجر کے لیے افعال کا یہ وزن استعمال ہوتا ہے جیسے ما احسنہ بہترین کے معنی میں یہ وزن استعمال ہوتا ہے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال یعنی آتا ہے بائیں ہاتھ والے بھی کیا بائیں ہاتھ والے ہیں کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے یہاں سے ان کے لئے چند پریشانیوں کا تذکرہ ہے جو بالمقابل ہوں گے پہلا لفظ ہے سموم سموم کے معنی گرم ہوا کے جھونکے چاہے وہ گرم ہوا کے جھونکے ہوں لوگ کی شکل میں یا گرم آگ کی جھونکے ہوں دونوں کے لئے سموم کا لگتا ہے فی سموم و حمیم حمیم کے معنی کھولتا ہوا پانی تو ان کے لئے گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی کس کے لئے؟ اور سایہ کسا ہوگا؟ اور دھونے کے سایے میں ہوں گے دھونے کا سایہ بظاہر سایہ ہوتا ہے ایسا سایہ جو یحموم کے معنی دھونے کا سایہ ہو دھونے کا سایہ سایہ تو ہوگا لیکن سایے کا جو مقصد ہے اس میں وہ نہیں ہوگا یعنی نہ تھنڈک آئے گی اور نہ فرحت آئے گی چھاؤں میں آدمی کو تھنڈک ملتی ہے دھوپ کے مقابلے میں اور تھوڑا فرحت آتی ہے تپش کے مقابلے میں فرمایا اللہ بارد ولا کریم نہ بارد ہوگا تھنڈک ہوگی ولا کریم اور نہ فرحت ہوگی اور ضرور ہوگا دونوں سے خالے ہوگا وہ سایہ کیونکہ سایہ کس کا ہے؟ بادل کا نہیں ہے بلکہ وہ دھونے کا اور آنکھ سے نکلنے والا دھونہ اس کا چھاؤں ولا اس میں تھنڈک کہاں سے آئے گی؟ اس میں فرحت کہاں سے آئے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ کَانُوا قَبْلَ ذَانِكَ مُتْرَفِينَ بے شک بولو کہ اس سے پہلے تھے مُترَف جمع مُترَفین نعمتوں میں مست مُترَفین قرآنِ قریمی میں لفظ استعمال ہوا ہے ان مالداروں کے لئے جو دولت کے نشے میں مست ہوں انہیں قرآن اور صحابِ قرآن اور اللہ کے حکام سنت کی کوئی پرواہ نہ ہو ایسے اسبابِ عائش میں جینے والوں کو قرآن نے مُترَف کہا ہے جمع اس کی مُترَفین ہے اس سے پہلے وہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے اور نعمتوں میں ایسے پلے ہوئے تھے کہ ان کو کسی خانون کی کوئی پرواہ نہیں تھی کب سونا ہے کب اٹھنا ہے کیا پڑنا ہے کیا نہیں پڑنا ہے کس سے کالو قائم کرنا ہے کون ناراض ہے کون خوش ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ایسے بدمست لئے وہن کو اللہ نے مُترَف کہا ہے یہ استعمال قرآنِ قریم میں قصر سے ہوا ہے وَقَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْتِ الْعَظِيمِ اور وہ لوگ اڑے ہوئے ہوتے تھے بڑے بھاری گناہ پر وَقَانُوا يُسِرُونَ اَصَّالَلَّهُ يُسِرُونَ سوان سے جباتا ہے تو اسرار کرنا مراد ہے اکڑ جانا کس چیز پر اڑے ہوئے تھے یہ بڑے بڑے بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے ہنس العظیم ہنس کہتے ہیں آدمی قسم کو توڑ دے اور جو قسم کھایا تھا اس کی پرواہ نہ کرے یا مراد لیا ہے گناہ بڑے بڑے گناہوں پر اسرار کرتے تھے گویا اسباب کے لحاظ سے عائش میں تھے عمل کے لحاظ سے بڑے گناہوں پر مصر تھے اور فکر کے لحاظ سے ان کا حال یہ تھا وَقَانُوا يَقُولُونَ اور وہ کہا کرتے تھے اَئِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے وَقُنَّا تُرَاب اور ہو جائیں گے مِتِّي تُرَاب مانے مِتِّي وَعِغَام اور ہڈیاں رہ جائیں خالی اَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ کیا ہم اس وقت اٹھائے جائیں گے یعنی یہ بات ہونے والی نہیں ہے یہ ان کا سوال انکاری تھا انکار کرنے کے لئے ایسا وہ پوچھتے تھے کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور ہم صرف مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کے جھانچے رہ جائیں گے تو کیا پھر ہم درور اٹھائے جائیں گے صرف ہم نہیں اَوَا آبَاءُنَ الْأَوَلُونَ کیا ہمارے پہلے اگلے باپ دادا بھی یہ ان کا حیرت میں سوال تھا یہ ان کے فکر کے لحاظ سے غلطی تھی یہ فکر یہ غلطی ہے وہ عمری غلطی ہے وہ اسبابِ عائش میں بدمسلی کی غلطی ہے تین طرح سے غلطیاں ظاہر ہو گئے اللہ نے ان سوال کے جواب میں کہا ہے قُل آپ کہیے اِنَّ الْأَوَلِينَ وَالْآَخِنِينَ بے شک تمام پہلے لوگ اور بے شک تمام پہلے لوگ لَمَجْمُعُونَ ضرور جمع ہوں گے لَمَجْمُعُونَ ضرور جمع کیے جائیں گے کب؟ الامیقات ایک وقتِ مقررہ پر یومِن ایک ایسے دن میں معلوم جو متعین اور مقرر ہے اس کا نام یوم الحشر ہے سب کو جمع کیا جائے جمع کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ چونکہ تم جھٹلانے والے تھے تم گمراہ تھے تمہارا حال پہلے سن لو تمہارا حال کیا ہوگا؟ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَذْ غَالُونَ الْمُكَذِبُونَ پھر بے شک تم لوگ ایز گمراہ ہو ایوہذ غالون یہ وہی ہے سلح فاتحہ میں غالین جو مضاف علیہ بننے کی بنا پر غالین یہاں پر مخادم ہے غالون اے گمراہ لوگو اے قیامت میں شک کرنے والوں اے مٹی کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہ کرنے والوں ایوہذ غالون المکذبون اور جھٹلانے والوں قیامت کے دن کو تمہارا کیا حال ہوگا؟ لَاَكِلُونَ تم ضرور کھانے والے ہو کیا کہوگے؟ مِن شَجَرِ مِن زَقُوم درخت سے زَقُوم کے زَقُوم کا ترجمہ اردو میں تھوہر کیا ہے حقیقت یہ ہے زَقُوم کا ترجمہ اردو زبان میں بلکہ کسے زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زَقُوم وہ درخت ہے جو جہنم میں اگے گا اس کی برانش دنیا میں ہے ہی نہیں اس کو تشبیح کہاں سے دے سکتا ہے آپ زَقُوم وہ درخت ہے جو جہنم میں پیدا ہوگا کڑواہ کی بنا پر بڑا کڑواہ درخت ہے اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا ورنہ زَقُوم کا ترجمہ زَقُوم ہی کرنا چاہیے زَقُوم کے درخت سے کھاؤ گئے زَقُوم کا درخت کہاں ہوگے گا؟ جہنم میں جہنم کی اس آگ کے باوجود اللہ تعالیٰ جہنم میں زَقُوم کا درخت اگائیں گے اور وہ اتنا کڑواہ ہوگا کہ اگر اس کا کوئی ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی کوئی چیز قیامت تک کے واسطے کھانے کے نائق نہیں رہا جائے گی یہ حدث میں آتا ہے ایک قطرہ اس کا آ جائے تو زمین پر کوئی چیز کھانے کے نائق نہیں رہا جائے گی اتنا کڑواہ اس کو ترجمہ میں تھوہر کیا ہے صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ زَقُوم کا ترجمہ زَقُوم ہی کیا جائے زَقُوم کے درخت سے کھاؤ گے تم اور کتنا کھاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ ہاتھ روک لیتا ہے لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو کھانا کھاتے کھاتے مر جاتا ہے مگر بھوک نہیں خطا ہوتے وہ بیماری جہانمیوں کو ہوگی اس کو کھاتے ہیں جوح البخر اس بیماری کو آیا نام ہے جوح البخر ایک اوٹ کو بیماری لگ گئی وہ کھاتے کھاتے آسودا نہیں ہوتا اس کی بھوک باقی ہی رہتی نتیجے میں اتنا کھا دیتا ہے کہ مر جاتا ہے اللہ نے جہانمیوں کے واسطے بیماری رکھی ہے یہ کیا ہے وہ جوح البخر آگے فرمایا ملیون کہتے ہیں بھرا ہوا جب لفر ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھرا ہوا ہے ملیون ملیون فما لئونا منہا بس بھرنا ہوگا تمہیں اس سے البتون بطن کی جماحہ پیٹ سب کے سب پر بھریں گے زخون کے درست اور جب زخون سے کھائیں گے اور گلے میں پھنسے گا اٹک جائے گا تو دنیا میں پانی مان گئے تھے پینے کے لئے اس موقع پر ان کو پانی کیا ملے گا گرم گرم کھولتا ہوا پانی فشاربونا علیہی من الحمیم حمیم کہتے ہیں کھولتا پانی فشاربونا شربا اور شربا ایک دوسرے کو پیلانا سو پینا ہوگا اس کھانے پر حمیم سے یعنی کھولتے ہوئے پانی سے فشاربونا شربا لہیم پھر پیوتے اس کو شربا لہیم کے معنی پیاسے اونٹ کی طرح ہیم ایک بیماری کا نام ہے جس کا میں نے ابھی تجمع کیا جو البخر ایسا اونٹ جس کو پانی پینے کی بیماری ہو پیتے 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 مر جاتا ہے زیادہ کھا لینا اگر آدمی کی توجہ اس طرف نہ گئی تو زیادہ کھا لینا سے بھی مر جاتا ہے بعض لوگ کسی کام میں منہمک ہو کر زیادہ کھا لیتے ہیں ان کا بھی حالی سے یہ ہوتا ہے اس بیماری کی بہت سی مثالیں ہیں بہت سی واقعات ہیں امام مسلم کے بارے میں آتا ہے جس نے مسلم صرف لکھا رہا ہے امام مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹکرا خجوروں کا رکھ کر پڑھتے رہ گئے اور ایک ایک خجور کھاتے رہ گئے انہیں پتے نہیں چکا کہ میں کتنا کھا گیا متعلیہ میں اتنا غرب ہو گئے کہ ان کو پتے نہیں چلا ٹکرا پڑا خالی ہو گیا مر گئے کون چندہ انسان کی موت کئی سی لکھی نہیں مارو زیادہ کھا لینا اور زیادہ نہ کھانا یہ دونوں یہ اللہ کی مشیط پر ہے بندہ سمجھتا ہے میں اچھا کھا رہا ہوں طاقت ہوگی مگر نہیں ہوتی بعض کم کھاتے ہیں طاقت ہوتی زیادہ کھانا طاقت نہیں ہوتی طاقت تو اللہ تعطا فرماتے ہیں ایک بیماری یہ ہے جب آدمی دیکھتا ہے بہار کے موسم میں بائل ہے بکری ہے خوب چل لیتے خوب چل لیتے اتنا چل لیتے کہ پوکنے لگتے ان کا جو پیکھانا ہے وہ ٹھیلہ ہو جاتا وہ زیادہ کھانے سے یہ پوکنے لگتے اسی میں مر جاتے اس بیماری کا ایک خاص نام دیا گیا ہے وہ ہے شرب الہیم برکراری میں ایک مثال دیا ہے دنیا کے مال کی مثال دیا ہے اور وہ ایک صحابی تھے حکیم حکیم بن حضام وہ بار بار حضور کے پاس مال تشریف لائے مال مالنے کے لئے آپ نے دے دیا ایک بار دیا دو بار دیا تین بار دیا جب جب آتے دیتے گئے لیکن نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرمایا اور کہا دیکھو اگر نیت صاف تصری ہے اور ماں کے بغیر ملا ہے تو برکت ہوگی اور اگر لانک سے مان کر لیا لیا ہے تو اس دنیا کی مثال ہے اس ہرے بھرے بہار کے موسم میں جب اونٹ خوب زیادہ گھاس کھا لیتا ہے اگر وہ دھوب میں کھڑا ہوا سورج کے رخ پہ کھڑا ہوا اور پشاپ پہتانہ خارج ہو گیا تب تو وہ بچ جاتا ہے ورنہ اسی سے اس کی موت ہو جاتی ہے تو دنیا کے نعمت ہیں یہ ہرا بھرا حلوہ ہے لہٰذا اگر اشراف نفس کے بغیر ملتا ہے تو برکت ہوگی ورنہ ایسا ہی اسی سے موت واقع ہوگی جب حضور نے ان کو ایسا سمجھایا یہ واقعہ بخاری کے اندر درجے تو حکیم بن حضام نے قسم کھا لیا اب زندگی میں کبھی کسی زمان نہیں لوں گا اللہ کی مرضی کہ ان کی حیات طویل تھی ابو بکر کا زمانہ آیا مال آئے فتوحات آئے ان کو حصہ ملا نہیں لیتے انہوں نے فاروق کا زمانہ آیا اور فتوحات کا سلسرا ہوا انہوں نے فاروق نے بلا کر دینا چاہتا پھر نہیں لیتے کہا میں نے نبی سیاحت کیا میں نے لوں گا مرمون قبیلیا نے تو حکیم بن حضام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت پر اپنے دل میں گزہ لگا لی کہ مرتے دم تک میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تو ہمیں بتانا صرف یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے قوت نہیں آتی زیادہ کھانا ایک بیماری ہے یہ بتانا مقصد ہے آدمی دنیا کے مال کو جمع کرتا ہے وہ حادثیں پھولی نہیں ہوتی اس کے ایک حرث ہے تمام ختم نہیں ہوتی اس بیماری میں انسان کھاتے کھاتے مر جاتا اسی وقت حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایک اتری میں کھاتا ہے اور کافر ساکھ اتریوں میں کھاتا ہے وہ ساتھ میں کیوں کھاتا ہے دنیاوی حرث مومن ایک میں کیوں کھاتا ہے کیونکہ اس کو کھانے کے واسطے جینہ نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جینہ میرے حیات کی بقا کے لیے ہے بس کمسیدھی کرنا مقصد تو اتنا بڑا فرق ہے تو جہنمیوں کے واسطے اللہ تعالی نے زکون کو رکھا ہے اور ان کے لیے اس پر ایسی پیاس رکھا ہے کہ جو البقر کی طرح بیماری ہو جائے گی پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے حالانکہ وہ پانی گرم ہے کھولتا ہوا پانی ہے اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی کہ پیر پھول کے مر جائیں اس لیے آگے فرمایا یہ ہے ان کی زیافت یہ ہے ان کی مہمانی فیصلے کے دن میں چونکہ یہ باہن ہاتھ بارے تھے اس وقت ان کی زیافت کے واسطے اللہ نے اسی پر انتظام کیا ہے اور یہ مہمان اسی قابل تھے لیکن لفظ نزل استعمال ہوا ہے اور نزل کہتے ہیں مہمانی کے دسترخان کو یہ تنز ہے یہ تنز ہے جیسے قرآن میں جگہ آیا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ بشارت دے تو ان کو علمناک عذاب کی بلہ بشارت کی تھی جائے یہ تنز ہے ایسے یہاں بھی رفظ نزل استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے کھانے پینے کا اللہ نے یہ انتظام کیا ہے تو نزل ہی تو ہوا تعریض ہے اب یہاں سے لے کر ان اصحاب الیمین کی سزاؤں کے بعد ان کی تنبیہ کی گئی ہے کہ چاہدہ وہ بھی سدھر جان اور ان سے کہا رہا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَدَوْلَا تُصَدِّقُونَ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے تم تصدیقوں نہیں کرتے اس بات کی کہ تمہارا خالق میں ہوں آپ جتنے کافر ہیں ان کو آپ ہاتھ پکڑ کے پوچھئے کہ تم جس بدھ کے سامنے کھڑے ہو اس بدھ نے تم کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے پیدا کیا ہے تو آپ کے دل کا حال اسم لیں اور آپ کو سنائیں گے کہ ہاں سچ یہی ہے کہ یہ تو ہم نے خود بدھ بنایا ہے اس نے ہم نے پیدا کیا ہے ہم کو پیدا اسی نہیں کیا ہے اس بات کے اخلاق کرے رہو لیکن پوجات کر رہا ہے جس کی اس کے خالق ہونے کا اطراق نہیں کرے گا کوئی دنیا کا کافر نہیں بولے گا کہ ہاں اسی ہم نے ہم کو پیدا کیا ہے یا اسی کا اشارہ ہے کم سے کم تمہیں پیغام دون کو نحنو خلقناکم تم کو ہم نے پیدا کیا فرعولاتو صدقون تم تصدیق کیوں نہیں کرتے اس بات کی کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے اب اس کے بعد پیدا کس چیز سے کیا ہے وہ مادہ بھی تم نے پیدا کیا ہے کیا وہ مادہ ہم نے پیدا کیا ہے یہ سوال کیا ہے افرائی تم ماتم نون بڑا دیکھو تو سہی جو تم منی ترکاتے ہو انتم تخلقونہو کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو ام نحنو الخارقون یا ہم ہیں اس کے پیدا کرنے والے یعنی جس سبب سے پیدائش ہوتی ہے جو مادہ سبب بنتا ہے اس کا بھی وجود ہم نے پیدا کیا نحنو قدرنا بینکم الموت ہم نے مقدر کر دیا ہے اور مقرر کر دیا ہے تمہارے دنیا موت کو وما نحنو بمسبوقین اور ہم نہیں ہیں مسبوق مسبوق کسے کہتے ہیں جس کی رکتیں چھوڑ جائیں جس سے امام سبقت کر جائے امام آگے بڑھ گیا مخدی پیچھے رہ گیا تو ایسے کو مسبوق کہتے ہیں اللہ مسبوق نہیں ہے یعنی ہم ایسے عاجز نہیں ہیں کہ تم نکل جاؤ ہمارے ہاتھ سے ہم پیچھے رہ جائے وہ مانہو بھی مسبوقین ایک بچ گیا مرنے سے بچ گیا ایسے ہم مسبوق نہیں بن سکتے کوئی بھی مقررہ موت سے آگے بھار نہیں سکتا یہ مطلب ہے ہم نے موت مقرر کر دیا ہے اور ہم مسبوق نہیں ہیں کہ بچ کے نکل گیا اور ہم رہ گئے اس کے پکڑنے سے ہم آجز نہیں ہیں ترجمہ کسی واسے کیا ہے ہم اس سے آجز نہیں ہیں یعنی ہم مسبوق نہیں کس بات پر اس بات پر کی ہم تمہاری طرح بدل ڈالیں کسی اور قوم کو تمہارے مقام پر لاکھڑا کریں تمہاری زمین پر تمہارے باغ پر دوسری قوم لاکھڑا کر دیں اور تم کو وہاں سے ہٹا کر تم کو اس جہان سے ختم کر کے نہیں مخلوق پیدا کر دیں اور ہم تم کو اٹھا کھڑا کریں ایسے مقام پر کہ تم کو جانتے نہیں ہو ایسے عالم میں ہم تم کو پیدا کر دیں یہ تم جانتے نہیں ہو مجھے تمہارے لئے اس کائنات سے وہاں منتقل کر دیں پیت کے بجائے پیٹ میں ڈال دیں جس پیٹ کا حال تمہیں نہیں معلوم تمہیں ہاں منتقل کرنے پر قادر ہیں اور اس دعویٰ قدرت پر بہت دور نہیں تم صرف اپنے اوپر غور پر لو وَرَقَدْ عَلِمْتُمْ تحقیق تمہیں خوب معلوم ہے النشأة الأولى پہلی پیدایش پہلی پیدایش کا تمہیں یقین ہے کہ تم نہیں تھے اب ہو تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا ہے تمہیں حقیق قطروں سے مہا جائے یہ ہے النشأة الأولى پہلی پیدایش کو تم جان چکے ہو اللہ نہ تذکرون تو اب تم غور کو نہیں کرتے اور دھیان کو نہیں کرتے کہ ایک بار تم کو جس نے پیدا کیا ہے وہ جبارہ دوسرے کو پیدا کر سکتا ہے تم کو خانہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد اس قدرت پر کہ ایک مخلوق کو ہٹا کر دوسری مخلوق کو لانا ایک جیسی مخلوق کو لانا اس تبدیلی پر اللہ نے ایک اور چیز کو مشاہد میں پیش کیا ہے اس زمین پر تم نے چنہ بویا چنہ پیدا ہوا کارٹ کے تم نے رکھ دیا پھر دوسرا بویا پھر کارٹ کے آلک کر دیا گیہوں بویا کارٹ کے آلک کر دیا تم ایک ہی کھیت میں کئی فصل کارٹ کر اپنی آنکھوں سے دکھتے ہو تم جس طرح سے اس زمین میں کارٹ کرتے ہو مختلف چیزوں کی اس طرح اللہ تمہیں ختم کر کے نئی مخلوق لانے پر قادر ہے تمہارے سامنے اسی زمین میں اسی پانی سے چنہ تیار ہوا کبھی کہ ہوں تیار ہوا اسی پانی سے اسی مطلع سے کہیں موز اور کہیں انار تیار ہوئے اس تبدیلی پر تم قادر ہو لیکن اس زمین کو چیر کر نکالنا اور دانے کا اوھرنا یہ کسی کسان کے بس کی بات نہیں ہے اس تبدیلی میں اشارہ ہے تم جس طرح زمین پر کاشت پر قادر ہو تم بھی ہماری کاشت ہو تم پر ہماری کاشت ہو تم پر ہماری کاشت ہو سمجھانے کے واسے ہر اس کی آئے اگلا مسئلہ ہے بھلا دیکھو تو صحیح تم جو کھیتی کرتے ہو کھیت میں کچھ لگانا کیا تم ذراعات کرتے ہو کیا تم کاشت کرتے ہو ہم ہیں کاشت کرنے والے اللہ تم دعویٰ کر دو کہ ہم ہیں کاشت کرنے والے تو کیا ہوگا اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو روضہ ہوا ریزا ریزا باتیں بناتے ہوئے یہ قصہ سوچے قرم میاں جا ہے باغواروں کا وہ قصہ پڑھ لینا معلوم ہو جاتا کہ اللہ کیسے قادر ہیں تم اگر یہ دعویٰ کر دو کہ کھیتی کرنے والے ہم ہیں اور ہم چاہیں تو اسے ریزا ریزا کر دیں کبھی بارش کے ساتھ اولے بھیج دیتے کبھی تیز ہوایں بھیج دیتے کبھی توفان بھیج دیتے ہم اگر چاہیں تو اسے ایسا ریزا ریزا کر دیں کہ تم کہو آرے جوتنے والا پیسہ بھی ڈوب گیا بیج کا پیسہ بھی ڈوب گیا مزدوری کا مہنطانہ بھی ڈوب گیا اصل بھی گیا نفا بھی گیا راجاؤ باتیں بناتے ہوئے اور کہو گے بیج کا پیسہ سیٹ کا پیسہ فلان کا پیسہ اب کہاں سے ادا کریں بلی امیتی فصل پوری تباہ ہو گئی اب تو ہم مقروض ہو گئے انا بے شک ہم لمغرمون لمغرمون مغرم کے معنی مقروض جمعہ اس کی مغرمون آتی ہے اب تو ہم مقروض ہو گئے تعوان چاہ گیا بل نحن محرومون بلکہ ہم تو سلاح پر محروم ہو گئے تعوان بھی چڑھ گیا جو ملنے والا تھا وہ بھی چڑھ گیا مکمل محروم ہو گئے اس طرح سے تم اللہ کی ذراعہ پر غروفی کر نہیں کرتے ہو اس مالی کو پرچانے میں غلطی کرتے ہو بلہ دیکھو تو سہی وہ پانی ہے تم جس کو پیتے ہو کتنا میٹھائے ہو یا پانی جس کو تم پیتے ہو پینے والا پانی کہتے ہو میٹھا پانی شیری پانی کیا اس کو تم اتارتے ہو بادروں سے نچوڑ کر ہم نحن المنزلون یا ہم ہیں اتارنے والے کوئی بندہ نہیں بولتا کہ بادروں کو ہم نچوڑتے ہیں بادروں کو نچوڑنے والے ہم ہیں کسی کا دعویٰ نہیں ہے لہذا اس سوال کا یہ جواب ہوگا کہ بے شک آپ ہی بادروں سے پانی پرساتے ہیں بے شک اس بادر میں سے پانی کو میٹھا آپ ہی بناتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لو نشاؤ اگر ہم چاہیں اگر ہم چاہیں جعلناہو در ڈالیں ہم اس پانی کو اجاجن اجاج کے معنی کھاری کروا نمکی اجاج پانی کو ایسا ہم کر ڈالیں لیکن ہم نے تمہارا خیال کرنے کے لئے اس کو میٹھا کیا فلولا تشکرون تم پانی پی کر شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو تم الحمدللہ کہانے سے بریز کیوں کرتے ہو فلولا تشکرون لو نشاؤ جعلناہو اجاجن فلولا تشکرون کہ تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے ہو اگر ہم چاہیں تو پانی کو کھارا کر دیں لیکن ہم تمہاری خاطر پانی کو مجھا رکھتے ہیں افرائی تم النار بلا دیکھو تو صحیح وہ آگ اللہ تشکرون جس کو تم سلگاتے ہو بڑے بڑے درختوں کی شاخیں ہیں اس کی ڈالیاں ہیں اور اس کے بڑے بڑے پٹرے چیر کر آگ میں تم استعمال کرتے ہو اللہ تشکرون جن آگ کو تم سلگاتے ہو اہنتم انشاؤتم شجارتہ کیا تم نے اگایا ہے اس کے درخت کو امنہن المنشئون یا ہم ہیں اس کے اگانے والے درختوں کو زمین سے گھانے والے کون ہیں جن درختوں کی لکڑیوں کو تم آگ میں تبدیل کرتے ہو سلگاتے ہو کیوں جس پر تم سوچتے نہیں ہو نحن جعلناہ تذکرہ ہم نے اوپر کے تمام دلائل کو تذکرہ بنایا تذکرہ کہتے ہیں یاد دھیانی چکٹ کو بھی تذکرہ کہتے ہیں تصویب کو مذکرہ کہتے ہیں ذاکر یاد کرنے والے کو کہتے ہیں تذکیر نصیحت کو کہتے ہیں تو تذکرہ ہے یہ اوپر کے تمام دلائل آیتوں میں تذکرہ ہیں ذراعات کا تذکرہ بارش میں پانی کا تذکرہ تمہارے وجود کا تذکرہ حقیر قطروں کا تذکرہ یہ سب نصیحت ہے ومطاعن للمخوین اور سرمایہ ہے منفعات کا ذلیہ ہے مسافروں کے لئے مخوین اقعون کے معنی سہرہ کے آتے ہیں مراد ہے جنگروں میں جو لپنیاں کٹ کے سلگاتے ہیں اپنے گرمی حاصل کرنے کے لئے یا روشنی حاصل کرنے کے لئے یا حشرات العرض کے مذہرت کے پہرو سے بچنے کے لئے یہ سب مخوین یعنی مسافروں کے واسطے سرمایہ ہے آنک کا چلانا اقعون سلگانا یہ مسافروں کے واسطے بہترین سرمایہ ہے لہٰذا مذکورہ بالا نعمتوں کا تقاضی یہ ہے کہ تم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو رب بہت عظیم ہے اس کا نام بھی عظیم ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سوپاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی کیونکہ عظمت والے ہیں ان کا نام بھی عظمت والا ہے ان کے ذات بھی عظیم ہے اب یہاں سے اللہ کے وجود پر ایک معنی دلیل اس طرح پیش کی جاتی ہے کیونکہ تم اللہ کو دیکھتے نہیں ہو اس لیے اللہ کے خالقیت میں اللہ کو دیکھتے نہیں ہو تو اللہ کی ذراعت میں اللہ کے پانے برسانے میں تمہاری عقلیں یہاں وہاں چلی جاتی ہیں تم نص سے قطعی کے باوجود اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھتے نہیں ہو اس لیے اصل خالق سے غافل رہتے ہو تو دیکھو بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ تم کو نظر نہیں آتی ہے اس کے لیے میں تمہیں سمجھانے کے لیے فَلَا أُقْسِمُ سو ایسا نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں بھی مواقع نجوم تاروں کے دوبنے کی ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں یعنی تاروں کے گرنے سے مراد دوبنا ہے وَإِنَّهُ لَقْسَمٌ لَوْتَعْنَمُونَ عَزِيمٌ اور بے شک وہ بہت بڑی قسم ہے تاج کی تم جانو کیا قسم ہے وہ تاروں کے دوبنے سے مراد کیا ہے جب تاریں دوب جاتے ہیں اور تارہ جب دوب جاتا ہے تو دوبنے والا یہ بتاتا ہے کہ مجھے کوئی نکوئی دوبانے والا موجود ہے کوئی چیز خود سے نہیں دوبتی تاروں کا نکلنا تاروں کا دوبنا یہ دخاظہ کرتا ہے کہ کوئی نکوئی دوبانے والا اور کوئی نکوئی اس کو بھارنے والا موجود ہے اور لگہ تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن با عزت کلام ہے اِنَّهُ لَقْرْآنُنْ قَرِيمٌ بے شک یہ قرآن قریم ہے یعنی قریم کے معنی عزت والا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی عزت فرمائی ہے اتنی عزت فرمائی ہے کہ اس کتاب کے ذاویے میں جو بھی خدمتگار آئے گا اس کی بھی عزت فرمائی ہے جہاں کتاب ہے اس کو روح محفوظ کہا جو لے کے آنے والا ہے اس کو روح الامین کہا جس دل میں نازل ہوا ہے اس کو سارے جہان کی تمام خلوب سے مذکہ بنایا جس عبادت میں شامل فرمایا اس کو از مقام سب سے اونسہ کر دیا تو یہ اللہ کی طرف سے اس کتاب کو عزت دیئے تو قریم قرآن کی صفت ہے بے شک یہ قرآن کریم ہے وہی یہاں کتاب مقنون ہے چھپا ہوا ساتھوں آسمان سے اوپر عرش آزم پر اللہ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے تو وہ ایسی کتاب ہے جو مقنون ہے چھپی ہوئی ہے انہاں پر کس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے فرمایا اللہ یا مسعوب نہیں چھوتے ہیں اس کو اللہ المتحرون مگر پاکیزہ لوگ اس پر بہت تفسیری بحث آئی ہے کئی واقعات لائے گئے ہیں کہ اس قرآن کریم کو چھونے کا مسئلہ بھی یہیں سے خص کیا رہا ہے نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر متحر جماع متحرون یعنی جن کو خوب پراکی حاصل ہو چکی ہے حد سے اصغر سے بھی اکبر سے بھی جنابر سے بھی وہ پاک صاف ہیں وضوع کے ٹوٹنے سے بھی وہ پاک صاف ہیں وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اگر یہ لوہے محفوظ میں ہے تو اس سے مراد فرشتے ہیں وہ تو سرابہ متحر ہیں اور اگر اس کتاب کی نقل مراد ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس کتاب کو بھی بغیر وضوع کے چھونا جائز نہیں ہے اسی بات سے حدیثوں میں یہ مضمون قصر سے ترمیزی میرا ہے قرآن کو نہ چھوے مگر وہی جو پاک ہو لوگ کہتے ہیں یہاں تو اندار ایسا ہے کہ خبر دیئے جیسا ہے یعنی چھوتے نہیں ہیں اس کو مگر متحر لوگ اس میں ہمیں حکم کہا ہے کہ ہم نہ چھویں حالانکہ یہ بات جو فرشتے ناپاک ہوتے ہی نہیں جو فرشتے حدیث اصغر اور اکبر سے ملوث ہوتے ہی نہیں جو فرشتے سراپا متحر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مدر متحر تو پھر آپ کو تو شرمانا چاہیے بغیر طاحت کے چھونے میں کہ جس کتاب کو متحر لوگ چھوتے ہیں اس کتاب کو ہم چھونے جا رہے ہیں بغیر طاحت کے یعنی جس کتاب کے بارے میں لوگوں کا عمل پیش کیا رہا ہے وہ اشارہ اسی کی طرف ہے کہ تم کو بھی بے طالت نہیں سننا چاہیے مگر یہ منشاہ اگر کوئی نہ سمجھے تو ان کے لئے صراحتا حدیث موجود ہے قرآن کو نہ ہاتھ لگائے مگر طاہر یہ کتاب اتری ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے کتاب کو کون بھیجا رب العالمین نے بھیجا ہے رب العالمین کا فرمان ہے اسی لئے اس کو متحر لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہارا اس کتاب کے ساتھ کیا صلوک ہے افبیحاد الحدیث پس کیا تم اس حدیث کے ساتھ انتم مدہنون مدہنون کے معنی انکار کرنے والے سستی کرنے والے اہمیت نہ دینے والے کیا تم اس کتاب کے ساتھ سستی کروگے ظاہر یہ ہے کہ بندے کو فکر دلائی گئی ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے متحر لوگ چھوٹے ہیں کتاب عزتواری ہے اور جس طریقے سے کتاب تمہارے ہاتھ میں ہی آئی ہے تمہیں تارے دوبنے اور نکلنے سے تشبیح ہے فرشتوں کے آنے اور جانے کی تاروں کا دوبنا سمجھ میں آتا ہے دوبانے والا نظر نہیں آتا ایسے کتاب تو نظر آتی ہے کتاب لانے والا فرشتہ نظر نہیں آتا اس سے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے تم اس کتاب پر سستی کرنے کے بجائے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے یہاں رزق بمانا حصہ ہے اور تم بناتے ہو اپنا رزق یعنی اپنا وظیفہ اپنا حصہ یہ انکم تکر دیبون تم اس کو جھٹلاتے ہو بجائے دو حصے تھے کچھ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں صدق ان کا حصہ اور کچھ لوگ اس کتاب کی تقزیب کرتے ہیں تو کس وہ ان کا حصہ تو یہاں رزق بمانا حصہ اور وظیفہ لیا دیا ہے اور تم اپنا حصہ لیتے ہو اس طرح کہ تم اس کی تقزیب کرتے ہو اچھا اگر تم قرآن کی تقزیب کرتے ہو رب العالمین کے کلام کی تقزیب کرتے ہو بھیجنے والی کی تقزیب کرتے ہو تو تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری حلق میں تمہاری روح پس جائے گی اور تم یہاں سے منتقل ہونے کے واسے غرغرہ موت کے موہ میں ہوگے تمہیں سب بھیر کے بیٹھے ہوں گے مگر کوئی تمہیں روکنے پر قادر نہیں ہوگا پس کیوں نہیں جب پہنچ جائے گی وہ روح حلق میں حلقوم جمع ہے حلق کی حلقوم کے اندر جب پہنچ جائے گی وہ روح جان وانتم اور تم حین ایدن اس وقت تنظرون ککتے ہوگے دیکھتے ہوگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی تیچے ہے کوئی مدد کر سکنے والا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور ہم یعنی اللہ نحن سے مراد یہاں اللہ کی ذات ہے یہ بنے کسید کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے فرجتے ہیں نحن اور ہم اقرب إلَيْهِ مِنْكُمْ زیادہ قریب ہوں گے اس قریب المر کے تم سے بھی زیادہ الَيْهِ مِنْكُمْ مَنَنِ تم جتنا اس سے قریب بیٹھے ہو تم سے بھی زیادہ ہم اس سے قریب ہوں گے وَلَا قِلَّا تم سے رون لیکن تم مجھے دیکھتے نہیں ہو لیکن تم کو نظر نہیں آتا ہے اب اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو آزاد ہو تو اس کو روک لو جانے مد دو فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ پس کیوں نہیں اگر ہوتن خود مختار خود مختار ہو کسی کے دماؤں میں نہیں ہو کسی کے قہر میں آنے والے نہیں ہو غیرہ مادینین کسی کے پریشر میں نہیں ہو ترجعونہ تو اس مرنے والے کو جانے مد دو اس کے جسم سے جو روح نکل کر جا رہی ہے اس کو جانے مد دو روک لو ترجعونہ یہاں کے زمین لڑتی ہے اسی روح کی طرح اس روح کو روک لو اِنْكُنْ تُمْ صادقی اگر تُمْ سچے ہو ان آیتوں پر جو ابھی آئی ہیں آیت نمبر 83 سے لے کر 87 تک یہ آیتوں پر مستقل ہماری کسیٹ ہے جس کا عنوان ہے ملتی کا کھر ملتی کا کھر وہاں یہ پوئی بحث آئی ہے تفصیل چاہتے ہیں تو وہاں سنیں آپ اب دو حال سے خادی نہیں روح نکالنے والا فرشتہ موجود ہے روح حلق میں اٹک گئی ہے ہم تم سے بہت قریب ہیں لیکن تم ہم کو دیکھتے نہیں ہو اب دو حال سے خادی نہیں یا تو یہ شخص مقربین میں سے ہوگا اور یا تو یہ شخص اصحاب الیمین میں سے ہوگا اور یا تو یہ شخص مقذبین میں سے ہوگا تینوں کا تین حال بیان کیا ہے فَأَمَّا إِنْكَنَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس بارحال اگر وہ قریب المرگ ہوگا مقربین میں سے فَرَوْحُنْ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ فَرَوْحُنْ تُرَاحت ہوگی وَرَيْحَانُنْ اور خوشبودار پھول ہوں گے یعنی ان کے لئے سرور ہی سرور ہوگا راحت بھی ہوگی فراحت بھی ہوگی رزق بھی ہوگا اور رزاق بھی ہوگا اور ان کے لئے تمام قسم کی خوشیاں ہوں گی وَجَنَّةُ نَعِيمُ اور نعمتوں کے باگ ہوں گے نعمتوں کے باگ ہوں گے اور دوسرا نمبر اگر ہے وَأَمَّا إِنْكَرَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور بہرحال اگر وہ ہے اصحاب الْيَمِينَ میں سے وَأَمَّا إِنْكَرَ مِنْ 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 مِ جتنے بھی مقدرین ہیں، کسی بھی چیز کی تسلیح کرنے کے بجائے تقذیب کرتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ اگرالین گمراہ ہوں گے، اور جو گمراہ ہوں گے اور جھٹلانے والے ہوں گے تو ان کے واسطے دسترخان ہے گرم پانی کا نزل من حمیم، نزل مہمانی ہے، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے و تسلیح تو جحیم، تسلیح وصل سے بنا ہے، پہنچانا اور اسے دوزخ میں ڈال دینا ہے، جہیم، جہنم کے سات ناموں میں سے ایک نام جہیم ہے جہنم کے کئی نام، جس طرح جنت کے کئی نام ہیں، تو جہیم جہنم کا ایک نام ہے اور تسلیح مانے وصلح ہے ملانا، تو ڈال دینا ہے، تسلیح تو جہیم دوزخ میں اسے ڈال دینا ہے فرمایا آگے، انہذا لہو حق الیقین بینشک یہ چیز البتہ حق الیقین ہے، یہ ایسا لفظ ہے جو بہت سے لوگ اس طرح میں استعمال کرتے ہیں مدر ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یقین، یقین کس پس کا نام ہے؟ یقین کہتے ہیں جس میں شک نہ رہ جائے، تردد نہ رہ جائے ایسے ماننے کو یقین کہتے ہیں جس کے ماننے کے بعد اس میں شک اور تردد کی گنجائش نہ ہو اس کو یقین کہتے ہیں، اس میں لگا دیا الحق، حق الیقین جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین کر لو، بے شک یہ حق الیقین ہے یعنی یقین کا جتنا حق ہے، بے شک یہ بات اتنی ہی حق ہے زیادہ اس میں تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے حق ہے یہ حق کے لئے ان میں کئی طرح ہے ایک حق الیقین اور ایک ہے عین الیقین عین الیقین یعنی یقین یعنی یقین کئی ذات کو عین و یقین کہا اور جیسا ماننا چاہیے یقین کرنا چاہیے ویسا اگر یقین کرتا ہے تو اس کو حق الیقین کہا قرآن کریم میں عین الیقین کا استعمال نہیں ہے لہٰذا حق الیقین کا استعمال ہے عین الیقین صوفیہ کی اسطلاح ہے لیکن حق و یقین قرآن قرآن بنتا سرست استعمال ہے بے شک یہ البتہ یقینی بات ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں فَصَبِّحْ تو تصویح بیان کرو بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ آپ کے رب کے نام کی جو کی عظمت والے ہیں عظیم صفت اگر اس میں کی ہے تو نام بڑا ہے اور چونکہ نام بڑا ہوتا ہے جس کا اس کی ذات بڑی ہوتی ہے تو ذات کے لیے بھی عظیم صفت ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العظیم ہے تو بڑا اور اگر یہ نام اللہ کے ذات کے ساتھ جرا ہے تب بھی عظیم کے معنی پڑھے کہیں گے تو یہ تجمع ہوگا آپ کے رب کے نام کی تصویح کرو جو نام بڑا ہے یا اپنے رب کے نام کی تصویح میں کرو جس کی ذات بہت بڑی ہے تو عظیم صفت ہے ذات کی بھی اور عظیم صفت ہے نام کی بھی دونوں شکلوں میں گنجائش ہے سودہ ملک میں کہا ہے تبارک اللذی بیدیہی الملک تو تبارک بابرکت کہا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذات میں بھی عظمت ہے اور اللہ کے نام میں بھی عظمت ہے سبحان ربیالعلى اور سبحان ربیالعظیم ایسی دو آیتوں پر عمل کہا ہے تو وہاں پر اعلا صفت ہے اور یہاں پر عظیم صفت ہے یہ نام کی بھی صفت ہے اور ذات کی بھی صفت ہے یہ نام کی تعظیم کرنے والا بندہ آہستہ آہستہ مقربین میں شامل ہو سکتا ہے اور اگر مقربین تک نہیں پہنچا تو کم سے کم اصحاب الیمین تک ضرور پہنچے گا اور سلامتی کا حقدار بن جائے گا لہٰذا گمراہی سے اور جھتلانے واروں کی فیرے سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی آیات پر یقین کرنا چاہیے اس وقت حدیث میں آتا ہے اپنے ایمان کو تعدہ کیا کرو جددو ایمانکم بخول اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو ہمارے معاشرے میں لوگ ذکر کو اچھا نہیں سمجھتے کہتے ہیں بھئی دکھاوا ہے یہ جب کوئی تسبیح لیتا ہے جب کوئی عملیوں پر دم کرتا ہے عملیوں پر ہاتھ رکھیں پڑتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوریاکاری ہے دکھاوا ہے حالانکہ حدیث میں آتا ہے تم اللہ کو اتنا یاد کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ کا ہیں اتنا یاد کرو اللہ کو کہ تم کو لوگ دیوانہ کا ہیں کیا مطلب ہوا کسی کی پرواہ کیے بغیر کسر سے اللہ کو یاد کرو یہاں ایک بار نہیں ہے نمازوں میں تسبیح کو رکھا اسی واسطے کا جاہا ہے کہ کم سے کم نماز کی بغیر سے کتنی تسبیحات زبان سے نکلیں گے سبحان رب العظیم رکھوں میں اور سبحان رب العظیم سجدوں میں یہ اگر مطلوب ہے تو ذکر لسانی ہی تو ہے یہ ذکر لسانی ہی تو ہے اگر نماز میں یہ مطلوب ہے تو نماز کے باہر یہ معلو کیسے ہو گیا کم سے کم درجہ میں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اسی لیے کہ اب یہ آدھے ہو گیا آپ کسر سے پڑھے گا لیکن ہمارا حال یہ ہے نماز میں بھی نہیں پڑھتے بار تو پڑھتے ہی نہیں کسر سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کو یاد کرتے کرتے اللہ کا یقین آتا ہے جب بندہ کسر سے اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ کی ذات کا یقین دل میں پیدا ہوگا یاد نہیں کرے گا یقین پیدا نہیں ہوگا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور یاد نہ کرنے والا مردہ یاد کرنے والا اور یاد نہ کرنے والا دونوں کے مثال حضور نے دیا ہے زندہ اور مردہ سے یہ حدیث ہے